میں خصوصاً اپنے نوجوان دوستوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا اے میرے دوستوں اپنی جوانی کی قدر کرو جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ بار بار نہیں ملتی اسی طرح وقت کی قدر کرو بخاری شریف کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس السحط والفراغ دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے استعمال کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں ایک صحت اور دوسرے وقت آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہیں تو گویا کہ ان کی صحت خراب ہو رہی ہے صحت کیوں نے کوئی پروانی ہے اور ایک بہت بڑی تعداد فضولیات میں لہو لعم میں اور مزاح میں مزاق میں اور بلا وجہ لوگوں سے باتیں کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جبکہ صحت اور وقت بہت بڑی نعمتیں ہیں اور ہم ان سے متعلق ذرہ برابر بھی فکر مند نہیں ہیں اس لیے میں خصوصاً نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا وقت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر اور اہمیت کو جان کر اسے اچھے کاموں میں استعمال کر کے دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے یہ اصل حقیقت ہے کہ گیا وقت لوٹ کر نہیں آتا اور یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے وقت کی قدر کی انہوں نے بہت کام انجام دیئے ہیں کامیابی نے ان کی قدم چومے اور جنہوں نے اس کو غفلت میں گزارا انہیں ناکامی کا موہ دیکھنا پڑا ہے وقت کی اہمیت شخصیت کا نور ہے کسی نے کیا شاندار بات کہی ہے کہ تمام نعمتیں اور دولتوں میں سے قیمتی دولت وقت ہے کہ دنیا کی ہر ایک نعمت دوبارہ حاصل کرنا ممکن ہے لیکن جو وقت ایک بار گزر گیا وہ کبھی لوٹ کرنی آئے گا ہمارے دین اسلام میں وقت کو بہت اہمیت حاصل ہے کہ عبادتوں کو وقت پر عدا کرنا بندے پر فرض ہے جیسے نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادتیں کہ ان کی ادائیگی مقرر وقت پر لازم ہے قرآن کریم میں عب العالمین نے اشارت فرمایا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر اس آیت کریمہ میں نماز کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ بات کہی گئی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے یعنی وقت پر مقرر کی گئی ہے ایسے نہیں ہے کہ انسان جب چاہے اس کو پڑھے نہیں بلکہ وقت پر عدا کرنا ہوگا اس آیت کریمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وقت کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی کے ایک لمحہ قیمتی سرمایہ ہے اگر ہم نے اسے بیکار ضائع کر دیا تو سوائے حسرت و ندامت کی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے عبدالعالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے موت و زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا کام زیادہ چھا ہے اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی قرآن کریم میں جو بات کہی گئی خصوصاً اس پر توجہ دے اور اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے تمام وقت کو صحیح استعمال کرنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امنی امت کو وقت کی اہمیت کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا شعب الایمان کی روایت ہے کہ روزانہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کام کرتا ہے تو کر لو آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا ظاہر بات ہے سورج روزانہ نئے دن کے ساتھ آتا ہے نئی تاریخ کے ساتھ آتا ہے نئے مہینے اور نئے سال کے ساتھ آتا ہے ہماری زندگی کا جو دن گزر گیا زندگی میں اس تاریخ اور اس مہینے اور اس سن کے ساتھ نہیں آئے گا کاش ہمیں اس بات کے احساس ہو جائے کہ ہم روزانہ امنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور دن گزرتے جا رہے ہیں لمحات گزرتے جا رہے ہیں ہم احساس ہو جائے کہ بس موت ہمارے قریب آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے دو نعمتوں کے بارے میں غافل ہے جیسے کہ میں نے جب باز شروع کی اس موقع پر آپ سے کہا اور پھر دو رہ رہا ہوں اور وہ دو نعمتیں کونسی ہیں نمبر ایک صحت اور نمبر دو وقت حقیقت ہے کہ صحت کے قدر بیمار ہی کر سکتا ہے اور وقت کے قدر وہی سمجھ سکتا ہے جو بے حد مصروف ہو ورنہ جو لوگ فارغ ہوں انہیں کیا معلوم کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے ہماری اسلاف نے وقت کے تعلق سے کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الطبقات الكبرہ میں ان کی یہ عبارت موجود ہے اے آدمی تو دنوں ہی کا مجموعہ ہے جب تک ایک دن گزر جائے تو تو یہ سمجھا کر کہ تیری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا علامہ زہبی فرماتے ہیں کہ خطیب بغدادی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ رہ چلنے میں بھی متعلق جاری رکھیں تاکہ آنے جانے کے وقت بیکار نہ ہو جائے غور تو کیجئے کہ وہ عدی مشان جن کے شب اور رون سن نیکیوں میں گزرتے تھے وقت کے کبھی قدر کرنے والے تھے کہ ایک لمحہ بھی فارغ گزارنا انہیں گوارا نہ تھا اور آج ہمارا حال ہے کہ روزانہ کچھ گھنٹے فضول باتوں میں ذائق کرنے پر بھی افسوس نہیں ہوتا ایک بزر فرماتے ہیں کہ میں نے سور عاصر کا مطلب ایک برف فروش یعنی برف بیشنے والے سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے تنبیری سمجھ میں سور عاصر یعنی وَلْعَاصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ کا مطلب آ گیا واقعی عاصر کی جو نصیحت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کی طرح تیزی سے پگل نہیں ہے اس کو بیکار و برباد کرنا اور فضول کاموں میں اپنا ہی انسان کا خسارہ ہے خلاص کلام یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے رہنا ہے اور اسی مختصر وقت میں قبر و حشر کے طویل ترین معاملات کی تیاری کرنی ہے لہذا ہمارا وقت بہت قیمتی ہے یہ تیز رفتار گاڑی کی طرح فراتے بھڑتا ہوا جا رہا ہے نہ روکے رکتا ہے نہ پکڑنے پر ہاتھ آتا ہے کاش کہ ہمیں وقت کے قدر کرنا نصیب ہو جائے یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے یہ سانس کی مالا بس اب ٹوٹنے والی ہے غفلت سے مگر دل کیوں بیدار نہیں ہوتا موسیقی موسیقی موسیقی